السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک تھا کو الحمدللہ اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گریاز ویلاغ آج کی ویڈیو آج کا ویلاغ چھوٹا سا ویلاغ ہے لیکن آپ کے ساتھ بہت ضروری اور بہت اچھی باتیں شیئر کرنے کو دل کر رہا تھا یہ میں آپ لوگوں کے دکھا رہی ہوں کہ جو ہم لوگ رہتے ہیں ٹاؤن میں رہتے ہیں محلہ میں رہتے ہیں گلیوں میں رہتے ہیں لیکن اس میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں تو میں اپنا جہاں پہ میں رہتی ہوں جس ٹاؤن میں میں رہتی ہوں پھر اس کے بعد جس گلی میں اور جس محلے میں رہتی ہوں اس میں ایک خصوصی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے جب سے رمضان شروع ہے الحمدللہ اتنی رونکیں اتنی بہاریں نیبرز اتنے اچھے ہیں ہمسائے اتنے اچھے ہیں محلے دار اتنے اچھے ہیں گلی والے اتنے اچھے ہیں سب ایک دوسرے کو چیزیں بھیج رہے ہیں روز افطاری پہ کوئی نہ کوئی یعنی ہماری اتنی جگہوں سے مزے مزے کی چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر آج وہ دن تھا کہ مجھے اپنے پوری گلی میں اپنے پورے جہاں جہاں تک بھی ہمارا آپس میں تعلق اچھا ہے وہاں وہاں تک چیزیں یعنی افطاری پہنچانی تھی تو یہ بہت ساری تیاریاں آپ لوگوں سے دکھا رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں بہت کچھ میں نے الحمدللہ جو جو بھی ہو سکا بنایا پھر میں نے آہستہ آہستہ وہ تقسیم کرنا شروع کیا لوگوں کے گھر میں بھیجوانا شروع کیا دو سے تین فیملیز کی ہمارے گھر افطار پارٹی بھی تھی تو یہ دیکھیں ایک بڑی ٹری بن رہی تھی اور اس میں جو جو چنا چار تھی میٹھے چاول تھے پکوڑے تھے کھجوریں تھی پلاو تھی میٹھی سوئیہ تھی اور جی فروٹ تھا اور کولڈرنگز تھی تو جہاں جہاں بھی ہو سکا ہم سے اللہ نے جتنی بھی توفیق دی تو یہ اتنا اچھا لگتا ہے اور اتنی رونک ہوتی ہے جب کبھی کسی کے گھر سے کچھ آ رہا ہے کبھی میرے گھر سے کچھ جا رہا ہے تو یہ آج کا ویلاغ یہ تھا کہ آج کے افطاری میری طرف سے تھی جہاں جہاں تک میں پہنچا سکے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دو سے تین فیملیز کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ افطاریاں تقریبا تقریبا ختم ہونے والی آج ہو گیا ستائیس وار روزہ اور یہاں پہ سارے چینٹس بیٹھیں گے بہت سارے ویڈیوز میں دیکھ دے کے آپ لوگوں کو پتہ لگیا اور باہر میں نے خواتین کا بندوبست کیا تھا نیچے بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ جاتی ہیں اور ساری چیزیں یہاں پہ بھی لگا دی تھی اور روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ شکر الحمدللہ سب کچھ اتنا اچھا بیلنس اور مینج ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ٹائم سے سب کچھ لگا دیا تھا ٹیبل پہ سب لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا کہ جب سب لوگ آئیں گے بس بیٹھ جائیں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا افطاری میں تو جی بہت مزا آتا ہے یقین کریں کہ دلی سا سکون ملتا ہے افطاری کروانے میں محنت تو ہوتی ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور مینج کرنا میرا ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہو گیا ہے مینج کر کر کے نا اور یہ بھی دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عجر دے گا جب آپ کے گھر سے اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ افطار کریں گے اور آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے یقینا جب اچھی چیز بنی ہوگی تو دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے کہ بڑی مزے کی افطاری ہوئی ہے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ چھوٹا سا ویلوگ میں نے بنایا لیکن دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے جب آپ لوگوں کے ہمسائے بہت اچھی ہونا تو بہت اچھی لائف گزرتی ہے ہمسائیوں کے حقوق بھی کتنے زیادہ ہوتے ہیں اگر کوئی بیمار اس کا پتہ لینے جانا چاہیے کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو بھی حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سالو کر سکیں تو اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں اور ادھر ادھر بھی نظر رکھیں کہ جو لوگ مستحق ہیں غریب ہیں جن کے پاس آج اس مہینے میں بھی جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ہم کسی بھی طرح ختم کر سکیں اور جی جاتے جاتے آپ کو انڈ کا نظارہ کروا دوں کی چند کا کہ یہی صورتحال دیکھیں شکر ہے کہ میں کوکنگ سارے خود کرتی ہوں لیکن برطنوں کے لیے ہیلپر میں بلاتی ہوں نیبر سے ایک انٹی کی ہیلپر ہے وہ میرے طرف آ جاتی ہیں پھر شام میں تو وہ سارے برطن وہ واش کرتی ہیں تو کوئی برطن ہی واش کر دے نا اس سے ہی اتنی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے تو لیکن کوکنگ میں نے اور میری بڑی بھابی ہیں یہاں پہ میری جیتھانی انہوں نے ہم دونوں نے ملکے کی تھی اور جب شام رات ہوئی تو پھر سارے برطن جو ہیلپر تھی انہوں نے میں نے ان کی ہیلپ سے سارے ہم نے لگا دیئے تھے اب میں ان کو آشتہ آشتہ سمیٹ دی رہوں گی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز جو نیو ہے چینل کو کر دیں سبسکرائب کل تقلید اجازت اللہ حافظ